چیرمند تحریک انصاف عمران خان کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا 23 دسمبر بروز جمعے کو پنجاب اور کے پی اسمبلیہ تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا عمران خان نے کہا کہ سپیکر قومی اسمبلی کے سامنے جا کر کہیں گے کہ ہمارے استیفے منظور کرو یہ اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کرائیں گے الیکشن کمیشنر ان کے ساتھ ملا ہوا ہے چیرمند تحریک انصاف عمران خان کا آج جو کہ بڑا فیصلہ سامنے آ چکا ہے جو کہ اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ آج کیا گیا تھا لیکن اب عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اب 23 دسمبر کو اسمبلیہ تحلیل کرنے کا اعلان کروں گا 23 دسمبر بروز جمعے کو پنجاب اور کے پی اسمبلیہ تحلیل کرنے کا عمران خان نے اعلان کیا ہے عمران خان نے مزید بھی کہا کہ سپیکر قومی اسمبلی کے سامنے جا کر کہیں گے کہ ہمارے استیفے منظور کرو یہ اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کرائیں گے الیکشن کمیشنر ان کے ساتھ ملا ہوا ہے آپ کا بتائیں گے چیئرمن طریقہ انصاف عمران خان کا بڑا فیصلہ سامنے آ چکا ہے 23 دسمبر بروز جمعے کو پنجاب اور کے پی اسمبلیہ تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے فیصلہ یہ کیا کہ ہم جو دو اسمبلیہ اب قربان کرتے ہیں اپنی دو اسمبلیوں کو ہم قربان کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے اور اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو جب 66 فیصد پاکستان میں الیکشن ہوگا جب ہم ان دو اسمبلیوں سے نکلیں گے ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے اگلے جمعے کو ہم دونوں اختونخواہ کی اسمبلی ڈیزولف کر دیں گے اور پنجاب کی اسمبلی ڈیزولف کر دیں گے اور اس کے بعد ہم الیکشن کی تیاری کریں گے اور اس کے بعد ہماری جو غالباً 23 سیٹے ہیں اس وقت نیشنل اسمبلی میں ہم وہاں جا کے نیشنل اسمبلی میں جا کے سپیکر کے سامنے ہم کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے ریزگنیش ایکسپٹ کرو آپ کو بتائیں کہ عمران خان کا بڑا فیصلہ سامنے آ چکا ہے 23 سسمبر بروز جمعہ کو پنجاب اور کیپ اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے عمران خان نے کہا کہ سپیکر قوم اسمبلی کے سامنے جا کر کہیں گے کہ ہمارے صیفے منصور کرو مزید کیا تفصیلات ہے جانتے ہیں حسن رضا سے حسن بتائے گا کہ اہم اعلان عمران خان کی جانب سے سامنے آ چکا ہے کیا تفصیل ہے آپ کے پاس بالکل عمران خان نے جسہ جو ہے پہلے ملکی صورتحال ہے اس کے حوالے سے کئی ہم پوائنٹ کا ذکر کیا معاشری حالات کا ذکر کیا پھر جو کرپشن کیسز ختم کیے جا رہے ہیں اس کی نشاندے کی اور یہ بتایا کہ پہلے وہ کیا کہتے رہے کہ حکومت جب جو حکومت سے لگ آئیں گے تو حکومت جو ہے موجودہ حکومت جو پی دی ایموں کے خلاف کیسے کیسز بنائیں گی لگتا تو ایسے ہے کہ عمران خان کا جو آج والا بھی سرپرائز تھا یا جو کار تھا وہ بھی انہوں نے کھیلا اور حسن سے رابطہ بحال کریں گے ابھی آپ کو بتا رہے ہیں سوالے سے چکے چیر میں تحریک انصاف عمران خان نے جمعے کو تئیس انجاب اور کے پی کے اسمبلیہ تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے ہم اسی پر بات کریں گے لیاقت علی سے لیاقت بتائیے گا آج عمران خان نے اسمبلیہ تحلیل کرنی تھی لیکن اب عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ تئیس دسمبر بروز جمعے کو اسمبلیہ تحلیل کریں گے کیا کہیں گے آپ اس بارے میں لیاقت سے بھی رابطہ کریں گے ابھی آپ کو بتا رہے ہیں جو کہ اسمبلیہ تحلیل کرنے کا فیصلہ اب تئیس دسمبر کو کیا گیا ہے عمران خان کی جانب سے جو کہ انہوں نے یہ بھی کہا اپنے اعلان میں کہ ہماری حکومت کو سادش کر کے گرایا گیا اس کا ایک آدمی ذمہ دار جس کا نام جنر باجوہ ہے جنر باجوہ آرمی چیف تھے اس لیے اس سے پہلے بات نہیں کرتا تھا میں اپنی فوج کو مضبوط فوج دیکھنا چاہتا ہوں فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں اس لیے میں چھپ کر کے بیٹھے رہا ہوں اپنے خطاب میں عمران خان نے مزید بھی یہ کہا کہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ ونجاب میں اس ہماری حکومت ہے اور ہم اس نتیجے تک کیوں نہیں پہنچے ہم سب کو خوف ہے کہ ملک ڈوب رہا ہے عوام کو ساری تفصیلات بتانا چاہتا ہوں ہم نے آج اہم فیصلے کا اعلان کرنا ہے میرا جینا اور مرنا پاکستان میں ہیں میں نے اپنے چالیس سال اپنی کمائی کا حساب دیا ہے چیئرمند حریک انصاف عمران خان کی جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا اپنے خطاب میں کہ میری شادی برطانیہ میں ہوئی لیکن کبھی بھی پاسپورٹ لینے کا نہیں سوچا میرا سب کچھ پاکستان میں ہیں چوروں کا ٹولہ ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے آج عام آدمی کا جینا مشکل کر دیا ہوا ہے آج پاکستان کی انڈریسٹریز بند ہو رہے ہیں اور آج ملک میں مہنگائی کی پچاس سالہ ریکارڈ بھی ٹوٹ گئے ہیں انہوں نے مزید بھی کہا کہ ہمارے دور میں ریکارڈ ٹیکس اکھٹا ہو رہا تھا ہمارے دور میں فصلوں کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہم نے اپنی حکومت میں کسانوں کی مدد کی انہوں نے مزید کیا کہا آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں میں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم جو دو اسیملی اب قربان کرتے ہیں اپنی دو اسیملیوں کو ہم قربان کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے اور اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو جب چھاسٹھ فیصد پاکستان میں الیکشن ہوگا جب ہم ان دو اسیملیوں سے نکلیں گے ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے اگلے جمعہ کو ہم دونوں پختونخواہ کی اسیملی ڈیزولف کر دیں گے اور پنجاب کی اسیملی ڈیزولف کر دیں گے اور اس کے بعد ہم الیکشن کی تیاری کریں گے اور اس کے بعد ہماری جو ایک سو غالباً تئیس سیٹے ہیں اس وقت ہمیں آرے ساتھ موجود ہیں محمد یاسین ہم ان سے بات کریں گے یاسین بتائی کہا آج ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے عمران کھا نے ایک پھر سے یوٹرن لے لیا ہے آج اسیملیہ تحلیل کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن اب یہ اعلان کیا گیا ہے عمران خان کے جانب سے کہ وہ تئیس دسمبر کو یعنی جمعے کو اب وہ اسیملیہ تحلیل کریں گے کیا اپڈیٹس ہے آپ کے پاس جی پسکل چیئرمنٹری کے صاحف عمران خان نے آج بلاخر ایک بڑا اعلان کر دیا اور کہا کہ آج سے چھ روز کے بعد بروز جمعہ تئیس دسمبر کو پنجاب سامنی اور کیپیکی کی سامنی تحلیل کرنے کا اعلان کرتے ہیں وہ نے کہا کہ نوے روز میں اب جو لیکشن کمیشن ہے وہ لیکشن کرانے کا بھی بند ہے عمران خان نے مزید خطاب کیا اور ان کی جانب سے بہت کچھ کہا گیا خطاب میں جو کہ اسیملی تحلیل کرنے کا اب جمعے کو کہا گیا ہے کہ جمعے کو پنجاب اور کیپی کی اسیملیہ تحلیل کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے اعلان میں یہ بھی کہا کہ ہماری حکومت کو سادش کر کے گرایا گیا اس کا ایک آدمی ذمہ دار ہے جس کا نام وہ جنرل باجوا ہے جنرل باجوا کا نام وہ باقیدہ طور پر لیتے ہیں لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں چھپ کر کے بیٹھا ہوں چیرمن تحریک انصاف عمران خان کا آج یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ سپیکر قومی اسمبلی کے سامنے جا کر کہیں گے کہ ہمارے اس ٹیفے منظور کرو یہ اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کرائیں گے اور الیکشن کمیشنر ان کے ساتھ ملا ہوا ہے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اور اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ الیکشن اکتوبر میں بھی نہیں ہونے دیں گے عمران خان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ 23 اسمبر بروز جمعے کو پنجاب اور کیپی کی اسمبلی تحلیل کروں گا آپ کو بتائیں کہ عمران خان کی جانب سے اہم اعلان سامنے آگیا ہے پر بے صلاحی بھی ان کے حملہ تھے جن میں ان کا کہنا تھا کہ اسمبلیہ تحلیل کرنے کے بعد ہم الیکشن کی تیاری کریں گے اس کے بعد غالباً ہماری 123 قومی اسمبلی کے نشستے ہیں ہم وہاں چاہ کر سپیکر کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے کہ ہمارے صیفے قبول کرو اہم اعلان ہے عمران خان کی جانب سے سامنے آ چکا ہے اگلے جمعے کو کیپی اور پنجاب کی اسمبلیہ تحلیل کرنے کا اعلان عمران خان کی جانب سے سامنے آ چکا ہے لیبرٹی چونک میں ویڈیو لکھ سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ 23 بزور جمعہ کو ہم اسمبلیہ تحلیل کر دیں گے ابھی آپ کو بتائیں چودری پرویز علاہی زمان پارک سے واپس روانہ ہو گئے ان کا کہنا تھا کہ شروع ہی سے عمران خان کے فیصلے سے مطمئن تھا عمران خان کے ساتھ پرانی سپورٹ رہی ہے سیٹ ایجسپنٹ پر کام شروع ہوا ہے ابھی بات چی چلے گی چودری پرویز علاہی زمان پارک سے واپسی روانہ میں شروع سے ہی عمران خان کے فیصلے سے مطمئن تھا ایسا کہنا ہے چودری پرویز علاہی کا ان کی جانب سے مزید بھی کہا گیا کہ عمران خان کے ساتھ میری پرانی سپورٹ رہی ہے سیٹ ایجسپنٹ پر ابھی تو کام شروع ہوا ہے ابھی بات چلے گی ان کی جانب سے مزید کیا کہا گیا آئیے آپ دیسکر بڑا بڑا پرانہ ان کے ساتھ ہے ان کی سپورٹ میں اور حمدللہ بھلکل سب مطلب میں تو پہلے دن سے ہی مطلب ہوں بڑا بڑا پرانہ ان کے ساتھ ہے ان کی سپورٹ میں عمران خان کا تیس دسمبر کو اسمبلیہ تحلیل کرنے کا اعلان کیا کیا ہے وزیراعظم شباز شریف نے کل اجلاس طلب کر لیا اسمبلیہ تحلیل ہونے سے بچانے کے لیے معاملات پر غور ہوگا اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ عمران خان کا تیس دسمبر کو اسمبلیہ تحلیل کرنے کا اعلان کیا کیا ہے تو وزیراعظم شباز شریف نے کل اجلاس طلب کر لیا ہے مزید آپ کو بتائیں کہ اسمبلیہ تحلیل ہونے سے بچانے کے لیے معاملات پر غور کیا جائے گا وزیراعظم شباز شریف کے جانب سے کل اجلاس بلایا گیا ہے جس میں اسمبلیہ تحلیل ہونے سے بچانے کے لیے معاملات پر غور ہوگا عمران خان کا 23 دسمبر کو کیپی اور پنجاب کی اسمبلیہ تحلیل کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور اس اعلان کے بعد وزیراعظم شباز شریف نے کل اجلاس طلب کر لیا ہے اور اس اجلاس میں اسمبلیہ تحلیل ہونے سے بچانے کے لیے معاملات پر اغور کیا جائے گا سابق وزیراعظم یوسف عزاگلانی کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں آئیے آپ کو برائی راستی کرتے ہیں صحیح بات بتانی چاہیے یہ مجھے پتا ہے جب میں وزیراعظم تھا تو میں کتنے ووٹوں سے وزیراعظم بنا تھا 264 ووٹس اور میرے مقابلے میں کون تھے پرویز الائیسا ان کو ملے 42 ووٹس اب یہ بتائیں مجھے ووٹوں بھی ضرورت تھی یہ تو چار ووٹوں سے جیتے تھے میں 264 ووٹ یہ 176 ووٹس تھے مگر میں نے آن دا فلور آب دا ہاؤس پہلے ہی الفاظ میں میں نے کہا ایک تو میں ججز جو نظر باندھے ان کو رہا کرتا ہوں اور دوسرا میں لیڈر آف دا اپوزیشن کو التجاہ کرتا ہوں کہ ملک کے حالات گھنبیر ہیں میں اکیلا نہیں چلا سکتا آپ میری مدد کریں مجھے ووٹ آف کونفیڈنس تھے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یونانیمسٹی الیکٹڈ پرائم میریسٹر ایک ممبر نے بھی میری مخارفت نہیں کی پولٹیکل سٹیبلیٹی لانے کے لیے جو مساق جمہوریت مہترمہ بیندین پوٹو شہید نے اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے کیا تھا کہ ہم اصل آئین کو بحل کریں گے ہم نے اصل آئین جب بنا تو ایک سو اٹھائیس ووٹ تھے کیونکہ یونیک ایمرل سسٹم تھا ایک عوان تھا وہ صرف قومی اسیمبلی تھی آدھے لوگ ایسٹ پاکستان چلے گیا تھے ممبرز اور جب بحال ہوئی اسیمبلی یونیک ایمرل نہیں تھا بائی کیمرل تھا سینٹ بھی تھی چار سو چھتالیس ممبر تھے آج میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں سب سے کس نے کس نے اپوز کیا ایک آدمی نے اپوز نہیں کیا ایک ممبر نے اپوز نہیں کیا آرزی اساسا کی سیٹوں پر کٹ لگا دیا گیا کالوجز پر رواہ سال تین ہزار چھے سو پچاس آرزی اساسا بھرتی کیے جائیں گے اساسا کو پرانی پالیسی کے تحتی بھرتی کیا جائے گا اس بارے مزید تفصیلہ جانتے ہیں آتف پرویز سے آتف بتائیے گا جی بالکل محکمہ ہائر ایڈوکیشن کی جانب سے آرزی کالوجز جو ٹیچرز کی بھرتی پر کٹ لگا دیا گیا ہے گزشتہ سال جو ہے وہ چار ہزار اساسا بھرتی کیے گئے تھے لیکن رواہ سال جو ہے تین ہزار چھے سو پچاس آتفہ جو ہے وہ بھرتی کیے جائیں گے اور ان آتفہ کو جو ہے وہ پرانی پالیسی کے تحت جو ہے وہ رکھا جائے گا اور پانچ ماہ کے لیے ان کی ہائرنگ ہوگی اور ان کو مہانہ پنتالیس ہزار پے بھیے جائیں گے شکریہ آتے پی ایچ اے میں عرصہ دراز سے ورک چارج ملازمین ریگلر نہ ہونے پر سیخ پا ملازمین نے ایف سی کالج سے وزیراعلا پنچاب کے رہائشتہ کا تک اتجاجی ریلی نکالی وزیراعلا آفس نے ورک چارج ملازمین کو ریگلر کرنے کی یقین دہانی بھی کروا دی ہے کچھے مالی کچھے مالی کچھے مالی پی ایچ اے میں تین ہزار دو سو بیالیس سے زائد ورک چارج ملازمین کو مستقل نہ کیا جا سکا ملازمین کی جانب سے بارہ درخواہ سے دی گئی مگر شنوائی نہ ہوئی بلاخر ورک چارج ملازمین نے سکھڑکو پر آنے کا فیصلہ کیا ورک چارج ملازمین نے ظہور الہی روڈ پر ریلی نکالی مظاہرین نے وزیراعلا پنجاب کی رہائش کا کے باہر نارے بازی کی احتجاجی مظاہرے میں سینکڑو ورک چارج ملازمین شریک ہوئے ورک چارج ملازمین یونین کے اہتداروں کو وزیراعلا آفس نے ریگلور کرنے کی جقین دوہانی کرائی یونین کے اہتداروں کا کہنا تھا کہ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو دوبارہ احتجاج کریں گے پی ایچے انتظامیاں کا کہنا ہے کہ وزیراعلا آفس کی ہدایت پر ملازمین سے مذاکرات کیے ہیں ان کو ریگلور کرنے کیلئے سمری بنا رہی ہیں وزیراعلا پنجاب چودر پرویزلاہی نے صوبے کے تیرہ عزلہ میں پانسو سولر وارٹر پمپس لگانے کی منظوری دے دی وزیراعلا پنجاب چودر پرویزلاہی کی زیر سطحرات عالی سطحہ کا اجلاس ہوا جس میں سولر وارٹر پمپس پروگرام پر عمل درامت کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں خطاب میں چودر پرویزلاہی کا کہنا تھا کہ سولر وارٹر پمپ لگنے سے پہلے مرحلے میں دو ہزار دو سو ستر ایکڑ ارازی کیلئے پانی مئی اثر ہوگا سولر وارٹر پمپس کا ایک کاشتکار یا دس مختلف کاشتکار مل کر بھی لگوا سکیں گے سولر وارٹر پمپس سے دور دراز چھوٹے گاؤں میں پینے کا پانی بھی مئی اثر ہوگا چودر پرویزلاہی کی جانب سے مزید بھی کہنا تھا کہ پنجاب کی دیگر عزلہ میں بتذری سولر وارٹر پمپس نزد کیے جائیں گے محکمہ خوراگ گندم کا کوٹہ بڑھانے کے لئے اقدام نہ کر سکا گندم کی سپلائی کم ہونے سے آٹھے کی قلت مزید پڑھنے لگی شہر میں سستے آٹھے کا بہران بدستور برقرار گندم کا کوٹہ بڑھانے کے معاملے پر بھی کوئی پیشرف نہ ہو سکی دس روز قبل کابینہ کمیٹی نے گندم کا کوٹہ بڑھانے کی منظوری دی تھی گندم کوٹہ کی منظوری کے باوجود محکمہ خوراگ نے تاحال کوٹہ نہیں بڑھایا لاہور میں روزانہ چار ہزار چار سو سے پانچ ہزار میٹرک ٹن گندم کا کوٹہ دیا جا رہا ہے چھے سو میٹرک ٹن گندم کا کوٹہ مزید بڑھنے سے بہران ختم ہونے کا امکان ہے پیرمن پنجاب فلور میلز ایسوسییشن افتخار مٹو کہتے ہیں گندم کی ضرابندی ختم نہ کی گئی تو ہر تال کا اعلان کریں گے محکمہ خوراگ کابینہ کی منظوری کے مطابق گندم کا کوٹہ بڑھائے سیکٹری خوراگ پنجاب نادر چٹھا کہتے ہیں کابینہ کمیٹر کلوقت نہ ہی